بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے ساتھ چکن کی بہت ہی مزے دار اور بہت ہی جلد بن جانے والی ریسپی شیئر کریں گے اگر آپ نے یہ چکن ایک مرتبہ بنا لیا تو یقینا آپ اسے بار بار بنائیں گے اتنا مزے کا بنتا ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے لیا ہے ہم نے چکن کا ایک بریسٹ پیس تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہے یہ اور اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم کیوبز کی شکل میں کٹ لیں گے آپ کی جو نائف ہے تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے جس سے بہت اچھے کیوبز بن جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کو یوں لمبائی میں کٹیں گے یہ ہماری سترپس بن گئی ہے اور اب ہم اس کو کیوبز میں کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر چکن کو ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادد انڈا انڈے کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو چکن کی مقصود سمیل ہے اس کو ختم کرے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاودر مسالے جس میں ون فورچ ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا اور ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس کالی میرچ کا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس سویا سوس ہے ون ٹیبل سپون سویا سوس اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس وائٹ وینگر ہے ون ٹیبل سپون ہی یہی ڈالیں گے ہم اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائیں آپ چاہیں تو سرک مرچ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے کالی مرچ ہی صرف اس میں ڈالی ہے یہ دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے یلے ویورز یہاں پر نیکسٹ ہم نے بہت زبردستہ سٹیپ کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہے بریڈ کے چار سلائسز ہیں یہاں پر ہم نے اس کے بریڈ کرمز بنانے ہے اس کی سائیڈوں کو ریموو کریں گے اس طرح سے یلے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے موٹے والے بریڈ کرمز بن چکے ہیں یہ دیکھئے اسی طرح آپ نے موٹے موٹے بریڈ کرمز بنانے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس باقی کے یہ جو بچے ہیں ان کو ہم بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کے باریک باریک کرمز بنانے لیں گے یہ بھی ہمارے بہت کام آئیں گے یہ دیکھئے ویورز یہاں پر ماشاءاللہ سے چکن ہمارا دس منٹ رکھا ہے ہم نے میرینیٹ ہو چکا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے کان فلور اور یہ ہمارے پاس ہے موٹے والے بریڈ کرمز اور یہ ایک عدد ہم نے انڈا لیا اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں ایک ہم چکن کا پیس اٹھائیں گے اور اس کو کان فلور میں ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کے پاس اگر کان فلور نہیں ہے تو آپ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے ڈال دیا کان فلور میں اور اب ہم ڈالیں گے اس کو انڈے میں اچھی طرح سے اس کو انڈا بھی لگا دینا ہے یہ دیکھئے انڈا بھی لگ چکا ہے اور اب ہم اسے ڈالیں گے یوں بریڈ کرمز میں یہ دیکھئے ایک چکن کا پیس ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور اسی طرح جو باقی کے چکن کے پیس ہیں وہ بھی ہم کوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے سارے چکن پر بہت ہی زیادہ مزے کی کوٹنگ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہ لیویورز یہاں پر ہم نے لی ہے ایک کڑا ہی اور اس میں ڈالا ہے تقریباً دو کپ کوکنگ آئل اور اس کو تقریباً نارمل سا گرم کریں گے بہت زیادہ اس کو گرم نہیں ہم نے کرنا اور اب ہم اس میں یہ جو چکن کوٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے اس طرح سے یہ جو ہم سارے چکن کے پیس ہیں وہ ڈالتے جائیں گے اس میں اگر اس کو ہم گرم کوکنگ آئل میں ڈال دیتے تو یہ بریڈ کرنگ سے اوپر سے جل جانے تھے اور چکن جو ہے کچھا رہ جانا تھا اس لیے ہم نے اس کو کوکنگ آئل کو نارمل ہیٹ پر گرم کیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اور اس کی ہم سائٹ کو چینج کرتے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے بہت زیادہ ڈارک کلر اس کے اوپر آپ نے بلکل بھی نہیں لے کے آنا فلیم جو ہے یہاں پر میڈیم ہے بہت زیادہ ہائے بھی نہیں رکھنا یہ دیکھئے ویورز یہاں پر اس چکن میں بہت زیادہ تھوڑی چیزیں جاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اور ٹائم بھی اس کو بہت کم لگتا ہے بنانے میں تقریباً یہاں پر ہم چاروں سائڈوں پر ایک جیسا کلر چاہیے تو یہ دیکھئے ویورز یہاں پر تقریباً دو منٹ ایک سائڈ نے لیے ہیں اور دو منٹ دوسری سائڈ نے لیے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے اندر یہ ہمارا جو چکن ہے وہ تیار ہو جائے گا اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ میں یہ دیکھئے بہت زیادہ مزے کے ہمارے یہ جو چکن پیسز تیار ہوئے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے ہمارا کتنے مزے کا کرسپی اور کرنچی چکن بن کے تیار ہو چکا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بینا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ